اب آگے دیکھیں حج حج کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عبداللہ ابن یامر کی وہ حدیث پیش کر دوں بڑی مشہور حدیث ہے حدیث حدیث سرم وعن عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحن ناصل فسالوہ عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفت فمن ادرك لیلت عرفت قبل طلوع الفجر من لیلت جمعین فقد تم حج رواہن نصی فی کتاب الحج حضرت ایمام نصی کتاب الحج کے اندر نصی شریف کے اندر یہ روایت ایسی لائے رابی حضرت عبداللہ ابن یامر ہے حضرت عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ کچھ لوگ آئے فاتح نہ سن کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے پوچھو کہا کہ حج کسے کہتے ہیں حج کی روح کیا ہے حج کی حقیقت کیا ہے حج حقیقت میں ہے کیا ہم حج کی روح کو جاننا چاہتے ہیں آج تو چالی چالی دن کلاسیں چلتی ہیں چار پانچ دن حج کے ارکان عدا کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کلاسیں چالی چالی دن چلتی ہیں دو دو مہینے کلاسی چلتی رہتی ہیں یہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے خالی کہا کہ پوچھو کہا کہ حج کی حقیقت کیا ہے روح کیا ہے آج لوگ خول پر زیادہ محنت کر رہے ہیں لباس پر زیادہ محنت ہو رہی ہے ظاہر کے اوپر زیادہ محنت ہو روح کے اوپر محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے حقیقت کی تلاش کسی کو نہیں ہے ہر ایک آدمی ظاہر کے اوپر مر رہا ہے یہاں سوال کرنے والوں نے حج کی روح کو پوچھا ہے حج کی روح کے بارے میں سوال کیا ہے حج کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا ہے پوچھا اے اللہ کے رسول حج کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ حج کی روح کیا آپ نے بتایا کہ حج کی روح جاننا چاہتے ہو الحج عرفت حج نام ہے عرفہ کا بس یہ جواب ہے الحج عرفت حج نام ہے عرفہ کا اور تمام مفتیان عظام کا اور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حاجی اگر میدان عرفات میں جمع نہ ہو وہاں حاضر نہ ہو تو تمام عرقان اگرچہ ادا کر لیتا ہے اس کا حج نہیں ہوا اسے میدان عرفات میں حاضر رہنا ہی ہے سوال یہ ہے کہ سب ایک ساتھ میدان عرفات میں کیوں حاضر ہوں حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی اشتماع کا اور اتحاد کا اور اشترا کے عمل کا ایک حسین مظہر ہے دنیا دیکھتی ہے کہ پچیس لاکھ تیس لاکھ پہنتیس لاکھ فرزندان توحید ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہیں ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی انداز ہے اور زبان پر ایک ہی بات ہے اللہ اکبر اگر آپ حج کے اوپر غور کرنا چاہیں اور حج کی حقیقت کے اوپر غور کرنا چاہیں تو وہاں بھی اشتماع کی شان بلکل نمائن نظر آئے گی کہ حج کا مقصد ہی اشتماع اور اتحاد کی اہمیت کو بتانا ہے اس لئے کہ انہوں نے پوچھا کہ حج کی حقیقت کیا جواب الحج عرفتو آپ نے نہیں بتایا کہ حج نام ہے تواف کرنے کا حج نام ہے فلاں ارکان کے فلاں رکنے کے ادا کرنے کا فلاں فلاں ارکان ادا کر لیا جائیں تو یہ حج ہے نائیں آپ نے فرمایا کہ الحج عرفتو حج نام ہے عرفہ کا غور فرمائے کہ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اشتماع اور اتحاد کی شان کو نمائن کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں اور حج سے زیادہ اشتماعیت کی شان اور کہاں نمائن نظر آتی ہے اور کہیں آپ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی امارت کھڑی ہوئی ہے آپ غور کریں تمام کے تمام اشتماع اور اتحاد ہی کے مظاہر ہیں